بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم عبدالقادر حاضر ہے سن مزہور قائد اعظم خوالک سکول درستان و چند محمد لیر کراچی میرے پیارے تعلقات ساتھیوں کلاس ہے ہماری نائن اور میٹر مضمون اسلامیہ ہے عنوان سورت الانفال ہے شاید آپ کو بتا چکا ہوں کہ تعالیٰ نساب کے اندر اس کتاب کے اندر تین سورتیں شامل ہیں سورت الانفال، سورت الاخضاء، سورت الانتحیناء تو ان تینوں سورتوں کو کتاب والے نے تقسیم کیا ہے ڈیبائیڈ کیا ہے تقریباً اکیس ابواب کے اندر تو آج ہم تیسرا باب شروع کرنے جارہے ہیں درستان و بلچین تو آج ہم پڑھیں گے سورت الانفال کی آیت نمبر 20 سے دنگر آیت نمبر 24 تک لفظیمانی اور ترجمہ اور تصد تشریف ہم پڑھیں گے تو پہلی آیت ہے سورت الانفال کی اس چیپٹر کی پہلی آیت ہے سورت الانفال بلچین نمبر پر ہے انہیں اس چیپٹر کی پہلی آیت ہے چیپٹر مارک تیسرا ہے میں پڑھتا ہوں اس کے بعد لفظی ترجمہ اس کے بعد مفتنی ترجمہ آپ لوگ اگر کتاب آپ کے پاس ہے تو آپ لوگ کتاب بولیں گے سرف نمبر 17 پر یہ آیت موجود ہے پہلی آیت بول کی سرف آپ رکھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ الذین آمنوا اتیم اللہ ورسولہ ولا تبدو عنہ وانتم تسمعون یا ایوہ الذین آمنوا اس کا ترجمہ ہے اے بولو کو آمنو ایمان دائے کو اتیم اللہ اتیم اتعاق سے ہے اتعاق کے منہ ومانا چھتنا اللہ اس میں جلالہ ہے پہلے بھی آج کو شاید کہا گیا لفظ اللہ آجا ہے ہم کہتے ہیں یہ اس میں جلالہ ہے ورسولہ وہ کے منہ اور ورسولہ اس کے رسول وہ زمین کہلاتے ہیں کرونا اس کو اگر کے دینکش میں یعنی کہ اللہ کی طرف راجعہ اس کا ایسا اللہ ورسولہ اس کا رسول وَلَا تَمَدْدَو اور نُو نَبْدُو نَبْحِرُو عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُمْكِ مِنَكُسْ سَيْدُسْ اللہ سے وَعَنْ تُمْ تَسْمَعُونَ اور تُمْ دَرْنَا لِكَ سُتْدَيُو یہ ہوا آیل نمبر 20 کا لفظی ترجمہ کتاب بھی آپ دیکھ سکتے ہیں سب نمبر ہے سترہ اب دیکھتے ہیں کتاب والے نے اس کا مرسومی ترجمہ کیا کیا ہوا ہے کتاب آپ دولیں گے سب نمبر 17 یا ایوہ الذین آمن قطع اللہ ورسوله وَلَا تَوَدْلَو عَنْهُمْ وَأَنْتُمْ تَسْمَعُونَ اے ایمان وَالُو یا ایوہ الذین آمن بھی کہ اے مسلمانو اے ایمان وَالو ترجمہ ہے اس کا عَتِعُ اللَّهَ وَرَسُولَهُ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوم پر چھلو اے ایمان وَالو خدا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوم پر چھلو وَلَا تَوَلَّو عَنْهُمْ وَأَنْتُمْ تَسْمَعُونَ اور اس سے رو کردانی نہ کرو اور تم سنتے ہو آسان ہے اس کا مطلب آیت نمبر 20 کا یعنی کہ مسلمانوں کو اللہ رب العزت خطاب کر کے فرما رہے ہیں اے مسلمانوں قلبہ پڑھ چکے ہو لا ایلہ اللہ رسول اللہ پڑھ چکے ہو مسلمانوں تو اللہ اس کے رسول اس کا حقوم اسی عوق حقوم نہ مانو ذرہ بھر یعنی کہ ہر معاملے میں ہم اللہ اس کے رسول کے حقامات کو دیکھیں اور اپنی زندگی انتظاریں وَلَا تَوَلَّوْ عَنْهُمْ وَأَنْتُمْ تَسْمَعُونَ اور اس سے خُن کردانی نہ کرو یعنی کہ پیچھے نہ ہٹو بلکل مو نہ موڑو اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حقامات سے وَأَنْتُمْ تَسْمَعُونَ اللہ نے یعنی ہمیں اکان بھی ہیں ہم سنتی رہی ہیں تو لہٰذا کسی بھی حال میں ہمیں پیچھنا نہیں ہٹنا ہے یہ رواح آیت نور بیس کا مفہومی ترجمہ اب آگیاں آیت نمبر اکیس کی طرف آیت نمبر اکیس کی کتاب میں موجود ہے یہ موجود احل دیوی وَلَا تَكُونُ كَالَّذِينَ قَالُوا سَمِعْنَا وَأُمْ لَا يَسْمَعُونَ اور وَأُوْكِ مَنْ لَا تَكُونُ مَتْ ہو جاہو كَالَّذِينَ اُن لوگوں کی طرح قَالُوا کہ اُنُو نے کہا سَمِعْنَا سَمَعْت کُم لَو اسمال ہوتا ہے سَمَعْت یعنی کہ اپنے دیکھا حلے کے اندر ایک لَو اسمال کرتے ہیں سَمَعْت کیا معنی سَمَعْت کی یعنی سَمَعْت فرمائیں سُنیں ایک اعلان سَمَعْت فرمائیں اُوٹھ میں لَو اسمال اس کی معنی سُننا یہی ہے سَمِعْنَا یہاں پر جمعہ کسی گا ہے سَمِعْنَا اُن نے کہا اُن نے سُن دیا وَهُمْ لَا يَسْمَعْهُونَ درہا لے کے وہ سنتے لگنی ہیں یہ ہوا آیت محقیس کا ترجمہ لفظی مفہومی ترجمہ جو کتاب میں موجود ہے وہاں کو یاد کرنی ہے کتاب کا ترجمہ اور وَلَا تَقْمُلُكَ الَّذِينَ قَالُوا سَمِعْنَا وَهُمْ لَا يَسْمَعْنَا ترجمہ حصہ اور اُن لوگوں جیسے ناؤونا جو کہتے ہیں کہ ہم نے حکمِ خدا سن دیا مگر حقیقت میں نہیں سنتے کیا مطلب اس کا کہ اللہ وَلْعِزَت مسلمانوں کو کہتے ہیں تم منافقین کا طرح نہ ہو جو مجلس میں آتے ہیں اور کہتے ہیں ہاں ہاں جو اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ نے بدلایا ہاں 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 بطور اپنے آپ کو ایسا کرتے ہیں کیا وہ نہیں سنتے یعنی بات کو سنی انسنی کر دیتے ہیں اے مسلمانوں تو ان لوگوں کی طرح نہ ہونا جو بات کو سنی انسنی کر دیتے ہیں بلکہ ہر حالت میں ہر معاملے میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوم پر چلو اور اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہی بات مانو اور ان لوگوں کی ہوا آیت نمبر 20 اور 30 کا ترجمہ اب آتی ہیں آیت نمبر 22 کی طرف یہ بھی کتاب میں موجود ہے سفر نمبر 17 اور سے دیکھیں اس آیت کو آیت ہے ان شرع دواب عن اللہ سن بل حق اللذین لا یعنیون ان کے معنی بے شک یقینا شرع شرع کہتے ہیں پتر کو الدواب داپ جامر کو کہتے ہیں جاندہ کو کہتے ہیں ان اللہ سن وعند اللہ اس میں جلالہ ہے اس سن سن کے معنی بہرے الگ کے معنی گھنگے اللذین کے معنی وہ جھو لا یعنیون وہ عقل نہیں رکھتے لا یعنیون کا معنی ایک آیت نمبر 22 کا نسی ترجمہ آیت نمبر 22 کا مقومی ترجمہ کیا ہے جو کتاب بھی سے عمرو کرتے ہیں دیکھیں کتاب کی طرف گھور سے این این شر دواب عند اللہ سن اللہ لذین لا یعقی کچھ شک نہیں خدا کی نزدی تمام جانداروں سے بدتر بیرے گوئے ہیں جو کچھ نہیں سمجھتے کیا مقرصہ ہے اللہ رب العزت نے ان منافقین کو ان کافر کو بدترین چھان اور کرا دیا جو اللہ کی آیتیں سن کر انسونی کر دیتے اور منافقین کو بھی بدتری چامر کہا گیا ہے جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ کے حکمہ کو سنتے ہیں اور اپنے آپ کو ایسا کرتے ہیں گویا کہ انہوں نے سنا ہی لگی یعنی کہ سنی انسونی کر دیتے ہیں تو اللہ رب العزت نے ایسے لوگوں کو بدتری چامر کر دیا جو زمین کے اندر کھنے پاک سن یعنی کہ ہنسی سنی لوگ بدتر چامر ہیں یہ واقع آیت نمبر بائیس کا ترجمہ ہے اب آتے ہیں آیت نمبر تیس کی طرف آیت نمبر تیس ہے معرضون اور اگر سنی اصلاحیت دیتا لطول تو مو پیر کر اعراض کر کے بھاگ جاتے کتاب ترجمہ ایک ساتھ یہ تاول لوگ معرضون مو پیر کر بھاگ جاتے یہ ہوا آیت نمبر تیس آیت نمبر تیس کا ترجمہ اصل ترجمہ جو مرزم کا ہوتا ہے وہی سمجھنا ہے دیکھیں کتاب والی آیت نمبر تیس کا مفتش ترجمہ کیا کیا ہوا ہے اور سے آپ کو کتاب دیکھیں پینسل ہاتھ میں آپ کی بھو اس کا ترجمہ ہے اور اگر خدا نے ریگی کا مادہ دیکھتا تو ان کو سننے کی تلفی بخشتا اور اگر بغیر صلاحیت اداہت کے بغیر صلاحیت اداہت کے سمعت دیتا یعنی سننے کی صلاحیت دیتا تو مو بیر کر بھاک جاتا یعنی اندھا حضرت فرما رہے ہیں کافروں کے لیے اور محافقین کے لیے کہ ان کے اندر صلاحیت نہیں سننے کی حق بار ماننے کی صلاحیت ہی نہیں حق بار ماننے کی سننے کی صلاحیت ہی نہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر امی امان ماننے کی صلاحیت ہی نہیں اگر ان کے اندر صلاحیت اللہ بلی سننے کی دیتا ماننے کی آئیت کی تو یہ فورا بار جاتے ترہا تحیان پر دو صد علم محافقین لکھتے ہیں ایک سناسی کی بات ہے اور قاسم کی بات ہے کہ وہ سننے کی اصل میں اکتیار بھی نہیں ہے سرے سے وہ سننے کی تیار نہیں صلاحیت سننے کی صلاحیت سے محرم بھی رکھا ہے آگے آیت نمبر چوبیس کا ترجمہ امرو کر دیتے ہیں آیت نمبر چوبیس ہے لفظی ترجمہ ہے سایب کا ترجمہ ہے ایمان بارو یعنی ہے مسلمان استجی بھول اللہ رسول حکم اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ ایسان تعاق جس وقت تم کو بلائے لما یجی تم تمہیں کو بخش دے وعلم وعلم اور جھان وعلم اور جھان لو علم کی معنی جان نا ان اللہ یحول بین المرح وقل وان م ان ایم بش اللہ یحول یحول کا ترجمہ ہے وہ حائل ہوتا ہے حائل یہی لفظ میں سمار ہوتا ہے حائل لفظ بیچ میں آج رکاوٹ بن جاتا ہے حبیب محومی ترجمہ کی طرف جو آپ کو یاد کرنی ہے محومی ترجمہ جو کتاب موجود ہے اسی کو آپ کو یاد کرنا ہے ترجمہ خدا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ کا حکم قبول کرو جبکہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ خدا یعنی کہ جبکہ رسول خدا صلی اللہ علی وآلہ تمہیں ایسے خام کے لیے بلاتے ہیں جو تم کو زندگی بخشتا ہے یعنی کہ یہ تمہارے فائدے ہی کے لیے آیت کا مطلب کیا ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ جو حکم دیتے ہیں اللہ وآلہ جو حکم دیتے ہیں یہ تمہارے ہی فائدے کے لیے ایسا نہیں کہ اپنا فائدہ ہے بلکہ تمہارے فائدے کے لیے ہے وَعَلَمْ مَنَ اللَّه يَحْمُلُ بَيْنَ الْمَارَكِ وَبَلِّ وَعَلَمْ کے لئے تو شغل یہاں تو بسی محقی ہے کہ اگر تم نے اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ تک اپنے دی مانا تو یاد رو جاند ہو جاند جاند ہو کہ بے شک اللہ آدمی اور اس کے دل کے در میں خائر ہو جاتا ہے یعنی کہ تمہاری جو روح ہے وہ اللہ روح لحظت کے ہاتھ میں ہے موت اللہ روح لحظت کے ہاتھ میں ہے یہ شاند ہو موت تمہارے ہاتھ میں نہیں ہے بے شک اللہ آدمی اور اس کے دل کے درمیان آئے میں مجھ وَأَنَّهُ اِلَيْهِ تَوْشَوْمُون اور یہ بھی یاد رکھو بے شک اسی کی طرف مرنے کے بعد جمع ہو جاؤ یعنی کہ عدارت قائم کی حضور صلی اللہ علیہ وَأَنَّهُ وَأَنَّهُ سب وہاں جمع ہو جائیں گے ہم سارے کے سارے صلی اللہ وَأَنَّهُ کی طرف دیکھ رہے ہوں تو بہر کیف یہ ہوا آیت نمبر چوبیس کا مجھومی ترجمہ آج میرے پیارے ترجمہ ساتھیو درس الاول جی ہم نے چار مجھومی نمبر سے لے چوبیس تک ان کا خلاصہ ہی ہوا کہ اللہ کو لزت فرما رہے ہیں اے مسلمان اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وَأَنَّهُ وَأَنَو اور بندہ میں نہ کرو اور ان قاسم کی تر نہ ہو نہ جو باتوں کو اللہ اس کے رسول صلی اللہ علی حقامات کو سنی ان سنی کر دیتے ایسا نہ ہونا اور جان لو کہ بے شک جو ایسا کرتے ہیں یعنی کہ بات کو سنی ان سنی کر دیتے ہیں تو اللہ کو لزت فرما رہے ہیں ایسے لوگ زمین کے اندر پترین جانور ہیں ایسے لوگ خرابترین جانور ہیں پترین جانور یہ تقریباً اس بات کے اندر ایک دو تین چھار پانچ آیتیں آیت نمبر 20 سے لے کر آیت نمبر 24 تک کا یہ ترجمہ ہے آپ لوگ یاد کر لیں انشاءاللہ آگے ہم شروع آگے ہم اس کو چلائیں اسلام بڑھے